اسلام علیکم خبرناک جی سی سپیشل میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال خودین وزرات آج اور کل کی دل فریب شام گورنمنٹ کالج ڈیڑھ سو سالہ فاؤنڈرز ڈے تقریبات کے طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے ایک اولڈ راوین جب تیس سال بعد ان درو دیوار میں قدم رکھتا ہے تو اس کی قلبی کیفیت تقریباً اس شخص جیسی ہوتی ہے جو ایک طویل عرصہ برون ملک گزارنے کے بعد گھر واپس لوٹتا ہے یہ عظیم درسگاہ ایک ایسا شجر سایہ دار ہے جس کی گھنی چھاؤں میں اولڈ راوین کا سارا لڑکپن اور آدھی جوانی گزری ہے شو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سلسلہ دو حصوں پر محیط ہے ایک حصہ ہم آج پیش کریں گے جس میں راوین اور اولڈ راوین کے ساتھ برائے راست گپ شپ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا موسیقی سے متعلق ہمارا ہیومن کمپیوٹر نصیر بھائی موجود ہیں آپ جب چاہیں انہیں چیلنج کر سکتے ہیں دو چار شرارتی آئیٹمز بھی ہیں جو آپ کو یقیناً محضوظ کریں گے اور کل بھی تقریباً یہی کچھ ہوگا اور سب سے بڑھ کر دو انتہائی خوبصورت گانے پیش کیے جائیں گے آج کا گانا آپ کو ہسائے گا اور یقین کیجئے کل والا گانا آپ کو رولائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جاننا بہت سکتے ہیں قدل ازراد خوش شام دیل دہوں آپ کا حسد حافظ اقبال اور ننہ منہ صاحب فیرون یہ صاحب ہمیشہ چیپ کامیڈی کرتے ہیں ایک چھوٹا سا آئیٹم اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں اب یہ جالی راوین بن کے آئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ محض بلیزر پین لینے سے راوین نہیں ہوتے اور رائی محض مفلر پین لینے سے آپ راوین ہو جاتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے یہ مزاق کر رہا ہے دیکھیں یہی اگر یہی سوال میں آپ سے پوچھوں یہ کیا کرتے ہیں اور یہ سوال لیتے ہیں نہیں ہے ایک بریک میری بات غر سے دنیے میں یہاں کا ایک فارغل تحصیل سٹوڈنٹ ہوں میں نو بڑن کو نہیں دیں گا بکواس بند کرو بیچ میں پاٹے دھوانے کے موالے یہ ایک علمی ڈسکشن ہے آج زبانوں بیان میں اگر آپ کی اگزارش ہو تو آپ کی اگر اجازت ہو تو اگر آپ کی بیٹ جو بیٹ جو اچھا ایک اگر ہونی کا رہا ہے انہوں اٹھانے لگ رہے ہیں یہ کسی حد تک یہ بات اس گنجی خسری نے ٹھیک کی ہے اگر تم باقی رابین ہوتے تو یہ لینگویج ہی نہیں ہے رابین میں یہاں گورنمنٹ کالیج کا سٹوڈنٹ ہوں کب پڑھتے تھے یہاں پر کب پڑھتے تھے سن کیا تھا میں جب یہاں پڑھتا تھا تو کچھ اور چکڑوں میں پڑھتا تھا بھلا اگر پڑھائی کرتا تو کیا آج جیو میں اینکر لگا ہوتا باتین ادراد کچھ لوگوں کو اس وقت بہت غصہ آ رہا ہے مگر وہ لوگ جانتے نہیں کہ میں اوکارا کا ایک پروفیشنل ڈکیت بھی ہوں یہ میں اپنے بات کر رہا ہوں بھائی جن آپ تو غالبا مجھے بتاؤ یہاں کیا پڑھتے تھے سیریسلی بتاؤ میں نے اسی گورنمنٹ کالیج انویسٹی سے میٹرک کیا آپ نے یہاں سے ایک سے میٹرک کیا میٹرک میں نے یہاں سے کیا پھر عالی تعلیم کے لیے مجھے اوکارا بھیج دیا گیا اوکارا میں عالی تعلیم کے بعد مزید فردر آگے پی ایش ڈی کے لیے میں ملک سے باہر چلا گیا ملک سے باہر ایک جیل ہے وہاں پر میں نے پھر پی ایش ڈی کیا اچھا تو فیرے کہ سو کس سانچ توڑے سیرسی سوٹا وجہ سی یہ کان سانچی وجہ سی یہ مست ریچ بلا وجہ اینکرز کی بات یہ مست ریچ یہ تم نے میری کارل ہو ری جناب میری دیرٹ کہنڈا وہ بوڑے ہو دی کارلنے سمجھے اے آگے کون 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 دے جان دیا یہ کیا یہ کیا یہ سلالیکم 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 یہ ہمیں جیدہ انہیں کوڑ چوری کیتا ہے میں جی گورمیٹ کالی ترنڈے کی پروفیسر ہوں جی ہاں گے ترنڈے کی آپ کالی ترنڈا بھی ہے کوئی ترنڈا آپ دیکھیں جی پاکستان کا نقشہ نکالے ترنڈا ڈھونڈے اس میں سے چلے پھر ہم کیا کریں جب میں بھی یہاں آئیوں دیسو سلال تقریبات میں چلے پھر رکھر صادق کرتے ہیں یہ تقریبات ہیں تقریبات نہیں ہیں اور دوسری بار ادھر دیکھیں یہ راویانس کا فنکچن ہے ہاں دے میں گورمیٹ پڑا لیا نا اے جار بیوہ عورتہ مشین لینڈ آئی ہے آجے 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 بھی کے پارک کرو آئے دی کالتے یقین کرو ایسا منڈا ایسا تو آئی دی رہا جب سکندر یونانی یہاں ملتان کے پاس آیا تو اس نے کس مقام پہ دریائے راوی کو کراس کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں ہاں جی بتا سکتا ہوں بات مکمل کیا پھر بتائیں تاکہ مجھے پتا لگے کہ کس مقام سے اس نے کراس کیا پھر میں بات کو آگے کنٹینیو کروں گا تولمبا اپنے اندر ایک تاریخ جانتے ہیں تولمبے کا بیٹرہ ہوتا ہے بیٹرمبے گئے ہو آپ ان سے بات کیجئے یہ بتائیں یہ کپڑے کہا سکتے ہیں بتائیں ہونسلی یہ پیچھے آپ اکبال ہاسٹل دیکھ رہے ہیں یہاں اوپر ایک کمرے میں گیا تھا وہاں سے یہ کپڑے میں نے کرچ کیے اور یہ در کپڑے نے مڑھ گیا جانب کا چاپ ہاں میں پہ رہی گیا حضر یہ آپ کون ہے اور آپ کا کیا مسئلہ پہلے تعرف کروائیے جی میں گورنمنٹ کالیج ترنڈا کی پروفیسر ہوں میں بتانے کے لئے کہ سریپر ہوں آپ کو میں سریپر لگتی ہوں شکل سے بلکل نہیں لگتی اب آس کو لگتی گی سی باز چلاؤں دا پھائی ترنڈا دیکھیں آپ لوگ نے ترنڈا تو میں وہاں آپ کو بتا رہی ہے کہ میں گورنمنٹ کالیج میں وہاں پہ ایک پروفیسر ہوں ترنڈا میں تو گورنمنٹ کالیج ہے ہی نہیں ہے سر آپ دیکھیں غلط بات ہے غلط بات ہے نہیں آتا سر آپ آپ دیکھیں میں وہاں سے آئی ہوں میں مجھوڑ رہی ہوں گورنمنٹ کالیج ہوتا ہے دسٹرک میں ڈگری کالج کہلاتا ہے باجی تیسے کہ تو ہو رہا ہوئے میں ترنڈے سے نہیں آئی مسئلہ کیا پرابلم کیا پرابلم میری یہ ہے جی کہ آپ جہاں دیکھیں راوین 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 آتے ملک ہے وزیر اعظم راوین وزیر اعلی راوین اور تو اور اب آرمی چیز بھی راوین ملک دا حال فیر تو اڈاوستر انڈاوستر رہی ہے بیٹا ملک کا حال کیسے ہو جاتا ہے ملک دا حال تو اساں دیا ٹھا ہے وہ یہاں پاڈیا ہے کام لیا چنگیں بلک پوکز ہی فیر نہیں را ساگر ہیں بیٹران ہے علیہ راوین اپنے حال پر خوش ہے میرے دوست کیا آپ اپنا سویل بڑائچ بن کے خوش ہیں اوہیر پاپ کیا آفت اقبال بھم کے آپ خوش ہوں اتنی خوبصورت خاتون اور آواز میٹے مستری والی یا یہ کھلا مزاق نہیں ہے میرا سوال آفت اقبال صاحب سے یہ ہے کہ جب آپ راوین تھے تو آپ کی اٹنڈنس پر پرنٹیش کتنی تھی سینڈ اپ سے پہلے آپ میرا خیالیں جانتے نہیں ہیں میں راوین ضرور تھا مگر کچھ ہی عرصے بعد مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تھا آپ کے بھائی کے کچھ کرتود تھی آلہ فیم اگر آپ دیکھیں تو آلہ فیم میں جس سائیڈ پہ وہ تصویریں لگی ہیں جو چرس میں بڑھے گئے تھے ان میں اے ڈیٹھ سو سالہ تقریبات ہے بیچ میرا کوئی اٹھا نہیں تو تقریبات نہیں ہوتا تقریبات جانو سمجھ آگئی سی نا گال دی ترنڈے والی طرف وہ تقریبات ہی ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہی ہیں خاتون یہ ترنڈہ گورنمنٹ کالنج میں نہیں پڑتی پڑتی میں پڑھاتی ہوں نہیں جس طرح جس طرح تم نے یہ بلیزر لیا رہا کئی سے یہ کاؤن بھی انہوں نے کہی سے کڑچ کیا ہے ہاں جی بھائی جان سر اگر کوشش کر تو کیا عورتوں جیس کی آواز میں بات کر سکتا ہے بھرا عورت کی آواز نکال کے بتا ہے سر تو ہی پہلے بھرا پاگل تیرا پیو پاگل ہے اور بتمیزی بلکل نہیں کرنی میرے ساتھ جو نہیں جادکی کہہ رہا ہے جن نکلی مجھے حبت ہے حق خوش ہمیرے ساتھ خوش خوش گل خوش 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 ملکم بیک مطلقہ ادارے کو کمپنی کو پریشرائز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا اس سے محض نقصان ہی نقصان اٹھا رہے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہوا گفتگو کا آغاز کریں گے ہمارے دوست اولڈ راوین ہے پروفیسر عابد فاروق صاحب جیدنا جی آفتاب صاحب نہ تو مطلوبہ مقاصد حاصل ہو سکے ہیں یوٹیوب کو بند کرنے سے بلکہ اس کے اُلٹ ہمیں اس کے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں اس زمین میں میں ارز کروں کہ یہ کمینکیشن ریولیشن کی سینچری ہے یہ 21 سدی میں ہم جا رہے ہیں ابھی پچھلے سال پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس ایڈمیسٹریشن نے گوگل والوں سے کچھ ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے ریکویسٹ کی تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا تو بجائے اس کے کہ وہ گوگل کو بند کرتے انہوں نے ان کی منت سماجت کی اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں اپنا کمرشیل انٹرسٹ بتائیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کر سکیں تو جب دنیا کی سب سے طاقتور حکومت جو ہے وہ اس کمینکیشن ریولیشن کے سامنے مجبور ہے تو یہ ہمارا یوٹیوب کو بند کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ عام بیور کو ہو رہا ہے طالب علموں کو ہو رہا ہے اساتذہ کو ہو رہا ہے بے شمار لوگ نہیں میری گزارش یہ ہے بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ وہ ادارے جو بدتہذیبی کا ارتکاب کرتے ہیں یا وہ شخصیات وہ چیزیں جو یوٹیوب پر آتی ہیں ان کو سکوٹ فری چھوڑ دیا جائے ان کی روک تھامت کا کوئی نہ کوئی طریقہ کوئی نہ کوئی کوڈ آف ایتھکس تو ہونا چاہیے نا یقینا آپ دیکھئے کہ سعودی عرب گلف میں یوٹیوب چلتی ہے اور ان کی اپنی فلٹرائزیشن کا سسٹم ہے یہ غلطی دراصل یہ ہو گئی کہ یہ سارا بے خبری کا معاملہ ہے یوٹیوب پر ہی جہاں لائکنگ ڈس لائکنگ کا نیچے وہ ایک آئیکن بنا ہوتا ہے اگر ایک خاص تعداد دیکھنے والوں کی ڈس لائک کر دے کسی پروگرام کو تو یوٹیوب انتظامیہ کو ویسے ہی اس کو ہٹانا پڑ جاتا ہے یعنی اس کے لیے ایک سو ایک میتھڈز موجود ہیں کہ اس کو بند کروائے بغیر بھی آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں دیکھئے کسی گلف کانٹری نے دنیا میں اتنے مسلمان ملک ہیں کسی نے یوٹیوب کو بین نہیں کیا وہاں وہ ویسے کا ویسا چل رہا ہے لیکن ان کی جو لوکل کمینگیشن آتھارٹیز ہیں وہ اس پہ نظر رکھتی ہیں کہ کوئی ایسا پروگرام اپلوڈ یعنی ان کے ملک میں نہ ہو سکے جس سے کسی قسم کی اوفینسیو چیزوں کو پھیلنے کا خطرہ ہو یعنی ان کے پاس ایک مناسب بندوبست ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں انفورچنیٹلی ہمارے پاس وہ میکنزم نہیں ہے وہ آگے ہی نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کو آپ کس طرح فلٹر کر سکتے ہیں یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جیسے مغل ایرہ میں اکبر اعظم صاحب نے پرنٹنگ پریس لگانے سے انکار کر دیا تھا اور حجاج کرام کے لیے تو جہاز کی تیاری کر لی تھی پورچگیز کے ساتھ مل کے مگر نیول ویسلز بنانے سے انکار کر دیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس زمانے سے جو بھی سمندروں پہ حکمرانی کر رہا ہے وہ دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے تو اگر کہیں اس وقت اس طرف چل پڑتے تو آج ہماری تقدیر بہت مختلف ہوتی یہ یوٹیوب کو بند کرنا بھی ایسا ہی معاملہ ہے یہ بند ویسے ہوتی نہیں ہے جن کو اس سے ذرا سا بھی سسٹم کا پتہ ہے کہ سوفٹویر ہے اس کو استعمال کر کے یوٹیوب دیکھتے ہیں یہی تو افسوسنا کمر ہے عابد فاروق صاحب کہ اگر آپ نے اپنا احتجاج ریجسٹر کروانا تھا یوٹیوب پر پریشر ڈالنا تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پروکسیوں کے ذریعے ڈی ٹورز کے ذریعے وہاں تک نہ جائے اور جب دو کروڑ کلائنٹس انکار کر دیتے تو پھر ہم دیکھتے کہ یوٹیوب پہ پریشر پڑا ہے یا نہیں اب تو اس کے کان پہ جون ہی رہیں گی اب تو ڈائریکٹ پروکسی سائٹس ہیں آپ کو سوفٹویر بھی انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں براہ راستہ آپ کو یوٹیوب پر لے جاتے ہیں تو پھر احتجاج تو وہیں کمہ ہی رہ گیا یعنی آپ نے ذلت بھی مول لی اور اس کا آپ کو کوئی ریٹین بھی نہیں ملا خواری کی خواری اس کے علاوہ کچھ نہیں جی بجا السلام علیکم میں اونرز کا سٹوڈنٹ ہوں گورنمنٹ کالج میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے مختلف لیکچرز دیکھنے کی جو ایسے ایسے پیس آف پڑے ہوئے ویڈیوز جو نہیں ملتی لیکن یوٹیوب بند ہونے کے بیرے سے جیسے کہ بتایا گیا کہ مختلف اور سائٹس اس میں نہیں ملتی ہم نے سرچ کی ہیں ایک مثال دینا چاہوں گا اگر کسی لائبریری میں کوئی غلط کتابیں آ جائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہم لائبریریاں بند کر دیں گے اس کتابوں کو ٹائیں گے یہاں پر اگر ایک ویڈیو کی لائبریری کو بند کر دیا گیا ہے تو کس طرح اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں جی یوٹیوب کا جو دوسرا ہے ویمیو ویمیو پڑھا ہوئے ریسرچ پیپلز پڑھے ہوئے آر اف سیز پڑھی ہوئی ہے ویمیو پڑھا ہوئے ویڈیو لیکچرز ریسرچ پر بیسک سورس ہوتا ہے کسی بھی ریسرچ کا ریسرچ پر بڑھا ہوئے ہیں بلوگ نہیں ہے وہ دنیا کے ہر خطے پہ موجود ہے ویمیو ہر خطے پہ موجود ہے اگر ویڈیو ہی چاہیے ویڈیو ہی چاہیے ہم یوٹیوب کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں سی بھوئی بانٹو جی سر ابھی بات ہوئیے یوٹیوب بلوگ کرنے کی تو پہلی بات یہ ہے کہ یوٹیوب کو بلوگ کرنا کوئی اکل مندی کا کام نہیں تھا ہم آج بھی پینگوین بکس کی بکس پڑھتے ہیں حالکہ سلمان روشتی کی بکس رہی پبلش کی تھی ہم میں سے کوئی پینگوین بکس کو نہیں چھوڑتا ہم بات کرتے ہیں یوٹیوب کی یوٹیوب پہ ملینز آف لیکچرز ایسے پڑھے ہیں اور ایسے ایسی لینگوچ میں پڑھے ہیں بات یہ ہے کہ ہم ایسے مسلم کیا کر رہے ہیں ہم ایسے مسلم ہمارا طریقہ کی ہے کیا ہم نے وہ ویڈیو دیکھنے ہیں کیا ہم نے اپنے سجائز رکار کروانا ہے آپ یوٹیوب سارے نے دیکھنا بند کرتے ہیں یا اصل بات تو یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر جانا بند کر دے تاکہ دو کروڑ کی جب دز لگے گی انہیں پھر انہیں احساس ہوگا کہ بھائی بیوزنس دیار بری سیریس آپ سیریس ہی کوئی نہیں ہیں یوٹیوب والے بھی تو گھر میں بیٹھے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہوں گے نا مانیٹر کر رہے ہوں گے یہ کیسا ملک ہے جو شور مچانے پہ آتا ہے تو اسمان سب پہ اٹھا لیتا ہے لیکن دیکھئے کیسی بد دیانتی ہے پروکسیوں کے ذریعے با پہ جا رہے اس کا مطلب ہے don't take them seriously so people have stopped taking us seriously that is the issue of course you know this is the good question the gentleman and the yes یہ اس کا تمہار سا کیا تعلق yes you know they came in it میں میں تو آپ دیکھ سجیشن دے سکتے بار گیٹے کھول دے بار گیٹے بیٹھ کر دے سارے یوٹوپ تے کو سرچ کر دے کو کچھ لب دے آڑو کر رہے رو ٹی لب رہے ہوں گا یوٹوپ کھلنے چاہی تھی ہے یہ پاچ دی ہے انیا فرمانے لوگ بیکھن تو بیٹھے ہیں لوگ رسیر چکر دے ہم لوگ برسیر چکر دے کتے 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 فکشن ہے کتے 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 ماسین جی نے بھی ایک باری یوٹیوب کھولی سی پھر ہم نے خلو بات دنیا ہوئی تھی اے حکمران نہ دے بڑے کچھے چٹھے پہنے سواسطے نہیں کھلیں دے جی کچھے چٹھے پہنے کچھا چٹھا ہوتا ہے کچھا چٹھا چٹھا خات نہیں ہوتا جی جی پوری ڈیٹیٹ چٹھی ہاں جی جو منشی منعیم لکھا کرتے تھے صبح سے لے کر شام تک بے بک اس کو چٹھا کرتے ہیں کچھے چٹھا ہوتا ہے کتاب پہ چڑھانے سے پہلے اور کچھ اگر یوٹیوب تتھوڑی انگلیش پڑ لے ہوندی تو صدی ہو گے ہوندی ہوندی انتاک زبان ٹوارلی یہ ہو جے فضول بندے ملے جے بیٹھے لینے ہم نیمان میں بہر گڑکا کے آگ ہوتی رے بیٹھا ٹرالی بھزی پیچھے فتی نوزرات تم لیتے ایک بریک میں ساتھ لیے گئے ویکم بیک پارے ساتھ خواتین وزرات ایک صاحب موجود ہے اس وقت جو اپنے پرچم سے محبت اور عشق کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے پاس دھیروں بیجز اور سٹکرز اکٹھے کرتے رہتے ہیں پاکستانی پرچم کے اور دوستوں کو اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو ملنے والوں کو جب بھی موقع ملے یہ بیجز لگاتے رہتے ہیں اور پیزے مانگتے ہیں جی جناب تشریف لائیے اچھا جناب آپ ہے محمود قبل صاحب اور آپ کی سپیشیلٹی ہے کہ آپ نے مختلف پیٹرنز کے پرچم اکٹھے کر رکھیں اور جس طرح چاچا کرکٹر اپنے خاص ایٹائر کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں اسی طرح یہ اپنے اس ذوق کی وجہ سے شورت رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے پرچم سٹکرز کی شکل میں بیجز کی شکل میں لوگوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں یہ ذرا دکھائی یہ سکرین پر اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پروفائل ہے جسے ہم ایک ایک کر کے دکھا رہے ہیں ایک گھڑی ہے جس کے اندر انہوں نے پرچم فٹ کر رکھا ہے ایک پین ہے جس کے اوپر پرچم ہے میں تلاش کر رہا ہوں کوئی بندوق نہ ہو جس کے اوپر انہوں نے پرچم فٹ کیا ہو اچھا جی اس کے علاوہ کیا کہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ویسے تو میں پروفیشنل ہی سانگ رائٹر رہا ہوں اور فیرموں میں لکھے ہیں میں نے گانے اچھا جی بانکہ پاکستان میرا خاص موضوع ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو زیادہ پھیلا ہوں لوگوں شاعری کرتے ہیں آپ شاعری بھی کرتا ہوں شاعری کس عمر میں شروع کر دیتے ہیں عمر بڑی دیر کی بات ہے یہ میں نے ایٹی ایٹی وانی ایٹی ٹو میں میڈم نور جانا میرا گیب کا ہے فرموں کون سا دنیا بنانے والے دنیا میں آکے دیکھ صدمے صحیح جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ تو بڑا مشہور گا رہا ہے یہ فلم ہے آج کا انسان کیوں جب آپ یہی ہے پھر بلکہ رہی ہے تو پاڑی کوئی کانا لیا گوڑ کندا لیا دے نہیں ویسے میری یہ خوش نسی بھی ہے کہ یہ میری پہلی فلم تھی اور پہلی فلم کے ساتھ کے ساتھ گانا ہی میں نے لکھے اس کے بعد کیوں نہیں لکھے آپ اس کے بعد بھی لکھے ہیں پہلے گوڑ کھائی اچھا لیکن اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ فلم سپر فلاپ ہوئی تھی اس کی کیا وجہ تھی اس میں یہ فلم سات سال میں بنی اور ساتھ گانے سات سال آہ سارا فیشن ہی چینج ہو گیا تھا پروڈیوسر میں جب وہ جانا دینا ہوگا ایسی گانا لکھتے ہیں اچھا اس کے بعد کسی پروڈیوسر نے آپ کی خدمات حاصل کی یا کافی عبرت ہوئی ایک پروڈیوسر نے کہا ہے میں چودہ سال کی بنانی میرا گانے لکھتے ہیں چودہ سال میں ایک بڑی مشہور فلم بنی تھی چودہ سال لگے تھے اس کے بڑی مشہور انڈین فلم مینہ کماری کی پاکیزہ فلیگ کی نسبت سے میرا ایک ملی نغمہ پاکستان تجھے سلام بڑا مشہور ہوا جو کہ ٹی وی پہ بھی چلتا رہا ہے اور مجھے اس سے خاصی عزت ملی جہاں پہ بھی میں گیا ہوں کسی جائر میں کسی بندے سے کہا ہے کہ میں نے وہ ملی ترانہ لکھا ہے تو اس نے اس کو ریکننائز کیا ہم بھی ریکننائز کرتے ہیں ایک نالیز کرتے ہیں آپ کی اس خدمت کو یہ بہت بڑا کام آپ نے کیا ہے تو اپنا کوئی شیئر زماند ہے محمود صاحب اس دنیا میں پیار کی کچھ تصویریں باقی ہیں اس دنیا میں پیار کی کچھ تصویریں باقی ہیں ابھی کچھ رانجے زندہ ہیں بہت بڑا شیئر ہے آپ سامپو پر ڈاکومنٹری کیوں بناتے ہیں اچھا جی نئے سال کا کچھ شیئر سنا دیں کتھو یہ انکل نے شیئر دوئی مشہور ہوئے سرما بہت مشہور ہوئے ایک سلائی سے چولہ تب اگروشن سر نئے سال کی خوشی میں کوئی شیئر تو انعائد کریں نئے سال کی خوشی میرے پاس کچھ شیئر ہے میں شائر ہوں سارا بک سر سناتے ہیں نہیں لیکن خوشی کا نہیں مجھے تو غمی کے شیئر یاد ہے نئے سال کی سر کوئی شیئر سنا ناصر کازمی کے بڑے مشہور دو شیئر ہیں جب اگلے سال یہی وقت آ رہا ہوگا کسے خبر ہے کون کس جگہ ہوگا بچھڑنے والے تجھے دیکھ دیکھ سوچتا ہوں تو پھر ملے گا تو کتنا بدل چکا ہوگا ناصر کازمی کا ایک یہ بھی بڑا لاجواب شیئر تھا روپ میں نکلا نہ کرو روپ کی رانی گورا رنگ کالا نہ پڑ جائے باتین وزرات جیسا کہ خبرناک کی وجہ تسمیہ ہے کہ ہم مختلف خبروں پر تفسرہ کرتے ہیں اور ہمارے تقریبا ہر شو میں خبروں پر دلچسپ تفسرہ ضرور ہوتا ہے یہ چونکہ سال کے آخری شوز چل رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے گزشتہ سال میں تین چار بہترین تفسرے سیلیکٹ کیے ہیں جن میں سے آج دو تفسرے ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں دو ہم کل پیش کریں گے جی ایک سیوے کے مطابق پاکستان میں پٹواری کو کرپشن کا مینار سمجھا جاتا ہے مذہر واقعی ہے پٹواری جنہیں نہیں کرپٹوں دن ایک پنار چھے چھے باری بیش دے رہے یہ واہر دوکری ہے جس میں آپ کروڑوں نہیں عربوں بنا سکتے ہیں اور بنائے ہیں لوگوں آہ دیکھو سر سنڈیاں نے جوڑی بیٹھئی ہے اور تم پٹواری ہو وہ میں ساکرٹی کرنا ہے یا کیا کر رہے ہیں اوہ بائی جی مسئلہ ہے یہ گا جا ساٹھے تھے الزام نے بہلے انہوں نے یہ دس کیسے لیڈی کی ہیں انہوں نے پھولوایا سمجھو در بہلنا دن دے رہنی ہے پہلے انہوں پھکی نا کوہ رہے ہیں اے میں نے دیکھی یہ اینٹر بڑی جانا کوئی کام نہیں کہا میں نے تو چور بھی کرتے ہیں تم تو بقیدہ ڈکے تو ہاں دیکھتی نہیں کہتے کی کریں بچے کی تو والی ہے اس وقت تگر کوئی تین ہمارے محکمہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کئی سالوں سے ایک فریس دیتی ہے ہمارے ہاں کرپشن کا لیول محکمہ ڈپارٹمنٹ وائز نمبر ون لینڈ ریکارڈ والے لوگی انہوں کوئی کچھ نہیں کر سکڑا کانو کو انہوں نے رلویا گردہ اور انہوں نے رلویا نایب تسیل اے سی تک سارے انہوں نے رلویا عجیب ہو کریم چڑیا گھر کی آوازیں آ رہی ہیں ایک طرف سے تیسرے طرف سے اللہ نایب اللہ نایب اسی لوگ اسی کو صرف کاری رکھتے مجھ تک لوگ جڑنے انہوں نے پیچائی کریں ایتا ہم گردہ چینج کریں کس کے بات کریں ساٹک دین آلو ایٹھا اللہ نایب تم جیسے لوگ کراچی میں آئے نا تمہا لائٹھاوس کے پاس لندہ بدا رہے تم جیسے لوگ کوٹ بیچھتے ہیں وہاں پر گل کر لیں پانی پی لائے تو تو مزدور آدمیوں نے لندہ بیچھنا لائے اے منہوسی نایب کرپشن نایب شکل نایب لگ دا ہے جی تاؤں کس نے لاغ ساڑے ایتھے رکھی رہے پی سوال کرنے تباہ کریں تباہ کریں تباہ کریں تباہ کریں اٹھاو اسے محسسا پیچھے ہیں جی بیٹھے چھوٹا ہے اگر آپ کو پر لوگ نہیں نہیں اولادا بھگت دیا نیندے سارے گرائیں بھگت خود ہیں اولاد کی شکل میں آزمائش تو ہی نہیں کیا ہے نا اولاد کو کیا پتہ کوئی ملیہ 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 جارہے پیسے ٹھیک نہیں جہنی مزور ہوں میں نے وہ زیب نہیں کارے پیسے تیرے پیسے گڑی شاری کر دے نہیں ایٹی ایشی جوگل کر دو نا سارے گرائیں سارے گرارا ایٹی اٹھا بھگت دی اٹھا کٹی یا نہیں ایٹھا بھگت سرون تمہیں لہنجوں سے اس قدر اختلاف کیوں ہے اس بیچاری کو تم بولنے نہیں دیتے با سادک کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر شکفتہ کو تانک کی نے کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہاں اٹھا بھگت سرون جی تم نے مجھے کیوں بتایا تھا کہ یہ ڈاکٹر شکفتہ ڈاکٹر شکفتہ ہے جی میں جو میں کھو تسیل دار دے گھر دے سیگوڑ دو رہے ہیں پجیری ڈھو رہے ہیں او تسیل داروں اللہ خوشی بکھا لائے نہیں کرتے تو تم یہی کچھ ہو محبت ذری راشی اور مرتشی کا جو تعلق ہے نا بڑا ذلیل تعلق ہے یا انہوں نے کھل ذریعا یا انہوں نے کھل ذریعا یا انہوں نے کھل ذریعا مباشر جی تعلی پیچھے پہ یا انہوں نے کھل ذریعا ملیتے ہیں ملیتے ہیں ملیتے ہیں ملیتے ہیں ملیتے ہیں ملیتے ہیں خودین اوز رات تمہارا سیگوڑ توڑھا ہی ڈسیر بھائی کا چیلنج اور پہلے چیلنجر جیے آپ لو آگئی ان کی آر وہ نہیں آر بڑی ہے کسی ہے کیا کہا ہے؟ تھند نہیں ہے اسی خرائی کے میں نکلے ہونے کی تھے ہونے ہیں ان کے سر پہ بال ہوں گنجے نہیں ہے وہ نکل سکتے ہیں جی نسیر بھائی اب آد لکھا فلم کا نام ہے دو بجن موسیقا روی آشا پارک اور منوش کماری سپیٹر میں سے چلو اب تار پہ بیٹھ جو جی پیار بھرے دو شرمی لے نین جن سے ملا میرے دل کو چین کیا کو ہوئی جانے نا کیوں مجھ سے شرمائے کیسے مجھے تڑ پائیں جی نسیر بھائی اے ابر کرم آج اتنا برس اتنا برس کہ وہ جانا سکیں جی نسیر بھائی جی نسیر بھائی آواز احمد رشتی فلم کا نام ہے نصیب اپنا اپنا موسیقار لال محمد اکبال جی نسیر بھائی جی نسیر بھائی جی نسیر بھائی نسیر بخواب ایک شکم جی نسا بھائی موسیقار ل PLN روئے کامر گانا مکمل کری جلدی سارا مکر یہ تو ہوگیا آگے آگے کوشوی نیچا پیری لپڑ دیئے تاڈی سلا کے پورے پروگرام ٹکھلو تیرہو بس جی میں دل والا بوالا کو دینا اے کالچ مانگ دا دینے مکمل ہے ہی نسیر بھائی آج موسم بڑا بھائی مان ہے آج موسم آنے والا کوئی توفان ہے آج موسم اے کالچ موسم بڑا بھائی موسم جی نسیر بھائی سلم کا نام ہے روپر ممتار اور درمندر سپیکچر میں سے موسیقات کے لسمی گانس چاہرے لائے جی ہم درد کے ماروں کا اتنا ہی فسانہ ہے پینے کو شرابِ غم دل غم کا نشانہ ہے بھی یہاں ملانگ کے ہیروے کوئی گھٹا بے سے کیا بات ہے سارو گانہ دے خونہ بھائی تلت محمود کے زیادہ تر گانے اسی طرح تلت محمود کے زیادہ تر گانے اسی نے خراب دی ہیں جی نسیر بھائی سلم کا نام ہے ڈاگ پاگے جم پاگیا ہے آپ پروکٹر صاحب ہیں اس لیے اتنا لیند اپ اپنے وقتوں کا بڑا خوبصورت گانا تھا یہ جی نصیر بھائی اے رادروں نے درختہ نے کور کھلو کے گانے خواتین وزرات بقت ہوا ہے گانے کا فلم کا نام ہے الٹا سیدھا اور انتہائی دل فریب موسیقی ترتیب دی راجیش روشن نے اور کشور کمار نے آج پیش کرنے جا رہے ہیں وارس بیگ اور ان کا ساتھ دیں گی سائمہ ممتاز خواتین وزرات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وارس بیگ ہمارے اولڈ راوین دوست ہیں اور یہی گانا ہم نے اسی پرمیسز پر ان سے کم از کم ایک سو مرتبہ سن رکھا ہے لیکن یہ گئے وقتوں کی بات ہے جیگر آپ موسیقی آگیا مزہ آج پیار کا آئے موسیقی آگیا مزہ آج پیار کا آئے موسیقی یار کی گلی دن بہار کا آئے آگیا مزہ آج پیار کا آئے موسیقی 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 ہے کسی کا اگر نہیں پیار کر لے آج تو دن کھول کے آن روز دل پر کہاں ملے گا ایسا ہسی نمو کا ہاتھ سے ملا ہاتھ یار کا ہے آگیا مزا آج پیار کا موسیقی دل میرا بھی پیاسا دل میرا بھی پیاسا دل میرا بھی پیاسا یوں جو بے محبت میں جانی کہ سر سے گزر جائے پانی در تھائے آگیا مزا آج پیار کا ہے یار کی گلی دن بہار کا ہے اگر آگیا مزا آج پیار کا ہے موسیقی 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 موسیقی